عزیز طالبات السلام علیکم پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنے درسی کتاب کا جو پہلا سبق ہے آیات مرال قرآن اس کو سمجھنے کی کوشش کی آج کی ویڈیو میں ہم اس کے سوالہ اور اس کے جواب لکھیں گے پس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہیڈنگ ہیڈنگ ہے سوال جمعہ اسئلتن مانے ہوتے ہیں سوالات پہلا سوال ہے عجیب مطلب جواب دو یہ ایک فعل عمر ہے عن مطلب سے الاسئلت مطلب سوال التالیتی مطلب آنے والا یا درزیل یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ السیلہ حالت جرم ہے اس لیے کہ اس کے آخری حرف پر زیر لگائے کیونکہ اس سے پہلے ایک حرف جر آ رہا ہے اور التالیتی صفت ہے اسیلہ کا اسی لیے یہ بلکل اسی طرح ہوں گی جس طرح کے الاسئلہ ہے ترجمہ ہم اس کا کریں گے نیچے آنے والے سوالات کے جواب دیجئے پہلا سوال ہے مَعَ مَنْ يُسَاحِبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَ مَنْ يُسَاحِبُ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَعَ مطلح وطہ ہے ساتھ مَنْ مطلح کون مَنْ يُسَاحِبُ مطلح ساتھ رہتا ہے اللہ تعالی يُسَاحِبُ کا فائل اللہ ہے اس لیے حالت رفع میں ہیں ترجمہ ہم کریں گے اس کا کس کے ساتھ اللہ تعالی رہتے ہیں جواب ہے اس کا اِنَّ اللَّهَ مَعَ سَابِرِينَ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں یہ ساتھ ہوتے ہیں دوسرا سوال ہے اَيُّ قَسْبِ الْأُمِرَ لِلْإِنفَاقِ اَيُّ مطلح کون سا انگلیش میں اس کے لئے ورڈ which use کرتے ہیں قَسْبِن مطلح کمائی اُمِرَ حُکْم دیا گیا یہ اُمِرَ ایک پیسیو آئیس ہے لِلْإِنفَاقِ لِ ایک حرفے جر ہے اس کا ترجمہ ہم لیے سے کرتے ہیں اور الْإِنفَاقِ مطلح خرچ کرنا تو کون سی کمائی کا حکم دیا گیا خرچ کرنے کے لئے یعنی کون سی کمائی کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا تو جواب ہے اس کا اُمِرَ لِلْإِنفَاقِ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا قَسْبْتُم کہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خرچ کرے جو کچھ تم نے کمائی ہے اس میں سے بہترین چیزیں اگلا سوال ہے هَلِلْعَدْلُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَ کیا عَدْل ہَلْ مطلب کیا الْعَدْلُ عَدْلُ مطلب عَدْلُ انصاف اَقْرَبُ مطلب زیادہ قریب ہے لِي مطلب لِيَ اَتْتَقْوَ مطلب تَقْوَ لِي حَرْفِ جَرْح ہے اس لئے اَتْتَقْوَ ہر حالتِ جرْح میں ہے ترجمہ کریں گے کیا انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے تو جواب اس کا ہے نعم نعم مطلب ہاں الْعَدْلُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَ کہ عَدْل یا انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے سوال نمبر چار ہے مَازَ يَرَ الْإِنسَانُ يَوْمَ الْحِسَابِ مَازَ مطلب کیا يَرَ مطلب وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا یہ فعل مزارے ہیں الْإنسَانُ مطلب انسان يَوْمَ الْحِسَابِ يَوْمَ مطلب دِن اور الْحِسَاب مطلب حساب الْإنسَانُ یہ فائل ہے يَرَا کا اس لئے اس کے آخری حرف پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیش آیا ہے کیونکہ فائل حالتِ رف میں ہوتا ہے یَوْمَا کے مِم پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبر لگا ہے اس لئے کہ یہ کسی وقت کو بتانی کے لئے آیا ہے جب بھی جملے میں کوئی اسم وقت کو یا جگہ کو بتانی کے لئے آیا ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر لگتا ہے اور وہ حالتِ نسب میں ہوتا ہے الْحِسَابِ حِسَابِ کے جو باعث پر دیکھ رہے ہیں آپ زیر ہے اس لئے کہ یہ حالتِ جر میں ہے اور حالتِ جر میں آنے کی جو وجہ ہے اس لئے کہ یہ مُزَافِ لَهِ يَوْمَا کا ترجمہ کریں گے اس کا انسان حساب کے دن کیا دیکھیں گا جواب ہے اس کا سَوْفَ يَرَ الْإِنسَانُ يَوْمَ الْحِسَابِ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا عَمِلَهُ یہ انقریب سَوْفَ مطلب ہوتا ہے انقریب یہ فعلِ مزارے پر لگتا ہے اور جب فعلِ مزارے پر لگتا ہے تو فعلِ مزارے فیوچر کا معنی دینے لگتا ہے یا مستقبل کا معنی دینے لگتا ہے تو سَوْفَ يَرَ الْإِنسَانُ انقریب انسان دیکھیں گا يَوْمَ الْحِسَابِ حساب کے دن مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا ذَرَّةً برابر بھی اگر جو بھلائے ہوں گی عَمِلَهُ جس کو کہ اس نے کیا تھا اب آگے تمرین ہے تمرین مطلب ہوتا ہے مشکل تمرین کا جو پہلا سوال ہے عَلِفْ اَكْتُبْ اَلْجُمُعُ لِلْمُفْرَدَاتِ تَعْلِيَةِ اَكْتُبْ مطلب لکھو یہ فیلِ عمر ہے عَلْجُمُعَ مطلب جمع جمع کی جمع ہے عَلْجُمُعُ لِلْمُفْرَدَاتِ تَعْلِيَةِ لِي مطلب لِيَي عَلْمُفْرَدَاتِ مطلب مفردوں کے یعنی واحد الفاظ کی عَلْتَالِيَةِ مطلب آنے والا یا دَرْزَيْل عَلْمُفْرَدَات حالتِ جرم میں ہیں اس لئے کہ یہ حرفِ جرم لِي کے بعد میں آرہا ہے اور عَلْتَالِيَةِ مُفْرَدَت کی صفت ہے اس لئے یہ بلکل اسی طرح ہوں گے جس طرح عَلْمُفْرَدَ ہے یہاں پہ یہ معرفہ ہے اس لئے یہ بھی معرفہ یہ حالتِ جرم ہے اس لئے یہ بھی حالتِ جرم ہے ترجمہ کریں گے اس کا آنے والے مفرد الفاظ کی جمع لکھیے تو یہاں پہ میں نے ریٹ پینٹ سے واحد لکھا بلو سے اس کے معنی ہے اور بلیک سے جمع لکھے گا پہلا لفظ ہے زنبن زنب مطلب ہوتا ہے گناہ جمع ہے اس کا زنوبن انسا معنی ہوتا ہے مؤنس اناسن اس کی جمع ہے میزانن مطلب ہوتا ہے ترازو جمع ہے اس کی موازین آیتن مطلب آیت قرآن کی جو آیتیں ہوتی اس کو آیت کہتے ہیں اور جمع ہے اس کی آیاتن ضررتن مطلب ضررہ جمع ہے اس کی ضرراتن یہاں پہ بھی بلکل اسی طرح واحد ریٹ پینٹ سے لکھے گئے ہیں معنی اس کے بلو پینٹ سے ہے اور جمع اس کی بلیک پینٹ سے ہے اسمن مطلب ہوتا ہے گناہ جمع آسامن سبیلن مطلب راستہ جمع ہے اس کی سبولن قومن مطلب قوم جمع ہے اس کی اقوامن مسقالن مطلب ایک چھوٹے سے وزن کی مقدار ہے یہ جمع ہے اس کی مساقیلو سابرن مطلب سور کرنے والے یا والا سابرون اس کی جمع ہے ذکرن مطلب ذکر جمع ہے اس کی اذکارن اب آگے جو سوال ہے سوال با اس میں ہے اکتب کلماتن مترادی فتن اکتب مطلب لکھو یہ بھی ایک پہلے عمر ہے اس میں ایک کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کلماتن مطلب الفاظ مترادی فتن مطلب ہم مانا ہم مانا الفاظ لکھو یہاں پہ ریٹ پینٹ سے الفاظ لکھے گئے ہیں بلو سے اس کے معانی ہیں اور مترادی فالباز یہاں پہ لکھے گئے ہیں لفظہ پہلا اسم اسم مطلب ہوتا ہے گناہ مترادی فاہ اس کا ذنبن خوفن مطلب خوف ڈر اس کے لئے سبق میں لفظہ آیا ہے خشیت خشیتن مخفین مطلب چھپا ہوا سبق میں اس کے لئے لفظہ آیا ہے باتنن یہاں پہ آپ پھر سے دیکھ رہے ہیں سراتن سراتن مطلب راستہ مترادی فالباز ہے اس کا سبیلن سبیلن مطلب بھی راستہ عدلن مطلب انصاف اور انصاف یہاں پہ اس کا مترادی فالباز ہے مکیالن مطلب ناپنا نئے ناپنے کا آلہ ایسی چیز جس سے کسی چیز کو ناپا جائے مترادی فالباز ہے اس کا میزان میزان مطلب ہوتا ہے ترازو یہ بھی ایک طرح سے کسی چیز کو وزن کرنے کا ہی آلہ ہوتا ہے سوال جیم ہے اکتب فیل المزارے لِلْأَفْعَالِ تَعْلِيَةِ اکتب مطلب لکھو فیل المزارے فیل مزارے لِي مطلب لِيَے الْأَفْعَالِ مطلب لَا افْعَالِ اور اَتْ تَعْلِيَةِ مطلب آنے والے درز زیل اکتب میں نے اس سے پہلے بتا دیا کہ یہ ایک فیلِ امر ہے اور فیل المزارے اس فیلِ امر کا مفول بھی ہے اس لئے فیل کے آخری حرف پر ہمیں دکھ رہے کہ زبر ہے اور مزارے کے آئین پر زیر ہے اس لئے کہ یہ مضاف علے ہے فیل کا لِي حرف جر ہے اس لئے الْأَفْعَالِ کے آخری حرف پر لام پر زیر آیا ہے اس لئے کہ حالت جر میں ہے حرف جر کے بعد آنے کے وجہ سے اور اتْ تَعْلِيَةِ صفت ہے افعال کی اس لئے اس پر بھی آخری حرف پر زیر آ رہا ہے ترجمہ کریں گے اس کا درز زیل افعال کے فیلِ مزارے لکھئے اب یہاں پہ میں نے ریٹ پین سے جو افعال آئے ہے وہ لکھا معانی اس کے بلو پین سے ہے اور فیلِ مزارے اس کا بلیک پین سے لکھا گیا ہے سعرہ مطلب پوچھا فیلِ مزارے اس کا یس الو قروبہ مطلب قریب ہوا یا قروبو ترجمہ ہم اس کا اس طرح کریں گے یس الو مطلب وہ پوچھتا ہے یقربو وہ قریب ہوتا ہے انفقہ مطلب خرش کیا ینفقو وہ خرش کرتا ہے یہاں پہ دیکھیں گے عمیلہ عمل کیا یعملو وہ عمل کرتا ہے عدلہ انصاف کیا یعدلو وہ انصاف کرتا ہے خلقہ پیدا کیا یخلقو وہ پیدا کرتا ہے آخری کی جب تین لفظ ہے شریبہ پیا یا اس نے پیا یشربو وہ پیتا ہے قتلا اس نے قتل کیا یقتلو وہ قتل کرتا ہے قصبہ کمایا یقسبو وہ کماتا ہے ابھی ہم نے اپنی درسی کتاب کے جو پہلا سبق ہے اس کے سوالات کے جوابات لکھے ہیں آپ تمام اسے اپنے نوٹ بوک میں لکھ لیجئے اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیں ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم